ڈومنسٹریل مقدر کا ستارہ میں آکرکار نتاشا کی جان کو خطرہ ہو ہی گیا اس کا ایکسڈنٹ ہو جاتا ہے ادھر فیضان کے سامنے جب حادیہ کی حقیقت آتی ہے کہ وہ محبت رازی کے ساتھ کرتی تھی آج اس کے ساتھ شادی کے بعد وہ بہت زیادہ تنگ ہے جب وہ اپنی بہن کے پاس بیٹھی باتیں کر رہے تو ان کی ویڈیوز بھی بنا ہی لیتا ہے اور انہیں بلیک میل کرنا شروع کر دیتا ہے آنے والی کس کی مکمل کہانے میں آپ سب دوست رکھیں گے نتاشا دو کے گھر سے باگنے کے بعد بہت زیادہ پریشان ہے وہ شہری کے پاس بیٹھی باتیں کر رہی ہوتی اور اسے کہتی ہے کہ میں نے یہ جو کچھ بھی کیا ہے یہ صرف اور صرف رازی کو نیچہ دکھانے کے لیے کیا ہے وہ زبردستی میری شادی رازی کے ساتھ کرنا چاہتے تھے لیکن میں نہیں چاہتی تھی کہ میری شادی رازی کے ساتھ ہو شہری کو بھی سمجھ آئے جاتی ہے کہ وہ اس کے ساتھ محبت نہیں کرتی لیکن شہری جیسے بزل انسان جس نے صرف اور صرف یہی سوچا ہے کہ اس کے ساتھ نکاح کرنے کے بعد اس کا استعمال کرے گا اور اس کی ساری کے ساری فیملی کو لوٹ کر خواہ جائے گا کیونکہ شہری کے پاس کوئی بھی ایسی جائدہ یہاں تک کہ وہ خود بھی کرائے کے گھر میں رہ رہا ہے دوسری جانب سفدر کمال شینہ کے ساتھ نراز ہو چکے ہیں اس کے ساتھ اچھے طریقے سے بات بھی نہیں کر رہے جب وہ ان کے لئے چائے لے کر آتی ہے اپنے ہی آتوں سے پھکا کر تو وہ ان کے پاس بیٹھ جاتی ہے لیکن سفدر کمال کو شینہ ذرا بھی پسند نہیں آ رہے کیونکہ یہ جو کچھ بھی آز ہوا ہے یہ صرف اور صرف شینہ کی ہی وجہ سے ہوا ہے شروع سے لے کر آز ساکرنبی بیٹی کو کسی قسم کی کوئی بھی بات نہ سمجھائے اور نہ ہی اس کی تربیت اچھی کی جس کی وجہ سے آز سفدر کمال کو لوگوں کے سامنے نظری جھکا کر چلنا پڑ رہا ہے وہ جب ان کے پاس آ کر ان کی حوصلہ افضائی کرنے کی کوشش کرتی ہے تو یہاں سے سفدر کمال اٹھ کر چلے جاتے ہیں دوسری جانی بھادیاں تیار ہو کر کڑی ہوتی ہے باہر جانے کے لئے لیکن فیضان جو کہ اس کے ساتھ اچھے طریقے سے بات بھی نہیں کر رہا اور دن رات شراب پینے کے بعد اور اپنی دوستوں کے ساتھ انجوائے کرنے کے بعد گر آ کر سویا ہوا ہے سکون کے ساتھ اسے ذرا بھی کسی کی بھی کوئی بھی فکر نہیں ہے رات کو لیٹ نائٹ گر آتا ہے اور سویا ہوتا ہے یہاں پر آدیا اسے اٹھانے کی بھی کوشش کرتی ہے لیکن پھر سوچی ہے کہ اگر اس کو اٹھایا تو یہ کچھ غلط بول دے گا خموشی کے ساتھ اس کے پاس کھڑی ہوتی ہے یہاں پر آخرگان فیضان بھی اٹھے جاتا ہے اٹھ کر کہتا ہے کہ تم یہاں پر کیا چکر لگا رہی ہو کیا ڈورے ڈال رہی ہو تم میرے اوپر آدیا بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور اسے دکھ ہو رہا ہے کہ آج اسے کس طرح کا شوہر مل چکا ہے یہاں پر اٹھنے کے بعد فیضان اس کے اوپر ہنسنا شروع کر دیتا ہے دوسری جانب رازی جو کہ خموشی کے ساتھ ادھر ادھر گم رہا ہے اس کے دل و دماغ میں صرف اور صرف آدیا ہی ہے آدیا جو کہ اپنی بین فیضان کے پاس بیٹھی پریشان ہے اور فیضان کے بارے میں بھی ذکر کرتی ہے کہ وہ اس کے ساتھ ذرا بھی اچھا نہیں کر رہا فیضان ان کی باتیں سن رہا ہوتا ہے یہاں پر فیضان کہتی ہے کہ کس بات بھی کیا چیز ہے دو پیار کرنے والوں کو ایک دوسرے سے علاق کر دیتی ہے یہ باتیں سننے کے بعد فیضان کے دل میں آتا ہے کہ یہ کون سی باتیں کر رہی ہے آکرکار اس کا ان کی باتوں کے اوپر کریز بن جاتا ہے خموشی کے ساتھ دروازے کے پاس کھڑا سن رہا ہوتا ہے یہاں پر ہادیہ کہتی ہے کہ اب ان باتوں کا کیا فائدہ ہے جب میرے پاس راضی رہا ہی نہیں میری قسمت میں فیضان ہی لکھے تھے وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی ویڈیوز اپنے ممبائل فون کے اوپر فیضان بنانا شروع کر دیتا ہے یہی باتیں دیکھنے کے بعد آکرکار فیضان اپنے کمرے میں آ جاتا ہے کمرے میں آ کر وہ بیٹھ کے پر بیٹھ جاتا ہے تو اس کے پاس رات کے وقت اور کس کے ساتھ رہنا چاہتی تھی تم اور یہ بھی کہتا ہے کہ مجھے نفرت ہے تم جیسی جھوٹی لڑکیوں کے اوپر جو شرافت کا لباس اوڑ کر گھومتی پھرتی رہتی ہیں اور شرافت کے ساتھ رہ رہی ہوتی ہیں فیضان کے سامنے جب یہ ساری کی ساری حقیقت آ جاتی ہے تو اس کے بعد وہ ہادیہ کو بلیک میل کرنے کی بھی برپور کوشش کرتا ہے اور وہ بلیک میل کر کے ہادیہ سے بہت ساری باتیں منوانے کی بھی کوشش کرے گا ہادیہ اپنی صفائی میں بار بار اسے کہتی ہے کہ میری زندگی میں کوئی بھی نہیں ہے آپ کے علاوہ اور میں آپ ہی کے ساتھ خوش ہوں اس پار لیکن ہادیہ کی وہ کوئی بھی بات نہیں سنتا پلیز میری بات کا یقین کریں لیکن فیضان اس کی کوئی بھی بات نہیں سنتا یہاں پر ہادیہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے ہادیہ ساری کے ساری باتیں رازی کا بھی بتا دیتی ہے رازی کے سامنے رازی کے سامنے جب یہ ساری کے ساری حقیقت آتی ہے تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اس سے سمجھ نہیں آتی کہ اب وہ کیا کرے اور وہ ہادیہ کو حوصلہ دینے کی بھی کوشش کرتا اور کہتا ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں میں آپ کے ساتھ ہوں اگر اس پار کوئی بھی ایسی عرکت کی تو اس کا میں بہت برا انظام کروں گا یہ بات سننے کے بعد اسے ہادیہ کو حوصلہ تو ہوتا ہے لیکن کیا کرے وہ ساری زندگی اس کی برباند ہو چکی ہے فیضان کے پیچھے آپ یہاں پر رازی کہتا ہے کہ اب وہ آپ کو بلیک میل کرے گا ارے بوزیل انسان ہے وہ جو شخص اپنی ہی بیوی کو بلیک میل کر سکتا ہے کیا یہ بات سننے کے بعد آگے سے آدھیہ پریشان ہو جاتی ہے اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں ادھر نتاشا باہر سے جیسے ہی کمرے میں آ رہی ہے تو تو یہاں پر شیری اور ریزوان آپ اس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں شیری ریزوان کو کہتا ہے کہ سفدر کمال بہت زیادہ عزتدار انسان ہے وہ اپنی بیٹی کے اوپر طلاق کا دبہ نہیں لگنے دیں گے یہ ساری کے ساری باتیں سننے کے بعد نتاشا بہت زیادہ حیران ہو جاتی ہے کہ اس نے کس کے اوپر یقین کر لیا ہے وہ وہاں سے جیسے ہی جانے لگتے تو اس کے پاؤں کی آواز سن کر شیری اٹھ جاتا ہے اور اس کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتا ہے یہاں پر نتاشا کہتی ہے کہ تمہارے اوپر یقین کرنا میرا پاگل پن تھا اور تمہارے ساتھ پیار کرنا میری بہت بڑی گلتی تھی اور تمہارے اوپر اعتبار کر کے میری دنیا کی سب سے بڑی گلتی کی ہے وہاں سے بھنگنا شروع کر دیتی اور روڈ کے اوپر نکلاتی ہے شیری اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے لیکن روڈ کے اوپر بہت زیادہ رش ہوتا ہے جس کے بعد آخر کار گاڑی بہت زیادہ تیز سپیڈ کے ساتھ آ کر نتاشا کے ساتھ ٹکرا جاتی ہے جس کے بعد وہ ہاتھے کا شکار ہو جاتی ہے اور اسے ہاسپیٹل بھی لے کر جائے جائے گا اور بہت جل اس کی موت بھی ہو سکتی ہے لیکن کون کو جاتا ہے کہ نتاشا بہت جل مر جائے اور بچے ہینا جس طرح سے اس نے زبدر کمال کا نام خراب کرنے کی کوشش کی ہے فیضان کا برانجام کون کو دیکھنے چاہتا ہے جس طرح سے وہ اپنی بیوی کو بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہا ہے نیچک مزاشر میں اپنی محبت پر ہی رائے کا اظہار ضرور کی جائے گا چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کا بٹن زیادہ پہے گا اپنا کیا لیکی کا دوامن یاد رکھیے گا اللہ حافظ